من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن صورت الانعام کل انہ صلاتی و نسوکی و مہیایا و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم ربش احلی صدری و احسر لی امری و احلی لقدتم من لسانی افقہ و قولی ربی اصر ولا تو اصر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین صورت الانعام کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اور یہ آیت بہت خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے یقیناً میری نماز میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے کون اللہ جو رب العالمین ہے تمام جہان والوں کا رب ہے اس آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا کہ سارے آپ کے مرکب اضافی ہیں اور مرکب اضافی جو سبق ہمارا چل رہا ہے اس میں ہم زمائر کا استعمال جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں کہ مرکب اضافی میں مضاف علیہ کی جگہ پر جب زمائر استعمال ہوتے ہیں تو وہ کس شکل میں استعمال ہوتے ہیں اس حوالے سے حالت نصب اور جر کے زمائر کا ایک چارٹ ہم نے یاد کیا جو کہ سارے کے سارے زمائر اٹیج زمائر ہیں وہ زمائر میں آپ کے سامنے دوہرہ دیتا ہوں اٹیجڈ ہو ہما ہم اٹیجڈ ہا ہما ہنہ اٹیجڈ کا کما کم اٹیجڈ کی کما کنہ اٹیجڈ یا اور اٹیجڈ نہ ان میں جو اٹیجڈ ہو کی ضمیر ہے اس کے حوالے سے کل ہم نے تفصیل سے جو اب پڑھا تھا کہ اٹیجڈ ہو کی ضمیر جب مرکب اضافی میں مضافلہ کی جگہ پر استعمال ہوگی اور زمائر جو ہیں وہ مرکب اضافی میں مضافلہ کی جگہ پر ہی استعمال ہوتے ہیں یہ بات ملکل باضح ہونی چاہیے تو یہ جو اٹیجڈ ہو کی ضمیر ہے یہ آپ کو کبھی مصف میں الٹے پیش کے ساتھ لکھی نظر آتی ہے کبھی کھڑی زیر کے ساتھ کبھی سیدھی زیر کے ساتھ اور کبھی اپنی نارمل حرکت جو ہے پیش کے ساتھ نظر آتی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں وہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں آج میں آپ کو یائے متقلم جو آپ کی تیرمی ضمیر ہے اس کے مطالق انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا کہ قرآن مجید میں آپ کو وہ کس انداز میں لکھی ہوئی نظر آئے گی اور اس پر کون کون سی علامت جو ہے وہ آ سکتی ہے لیکن اس سے پہلے اٹیجڈ ہوں کو ہم نے الحمدللہ کور کر لیا لیکن تھرڈ پرسن کے جو باقی زمائر بچتے ہیں چار یعنی اٹیجڈ ہما اٹیجڈ ہم اٹیجڈ ہا اور اٹیجڈ ہنہ ان کے مطالق بھی تھوڑی سی بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں پھر انشاءاللہ تعالیٰ یائے متقلم کی طرف چلیں گے یہ جو باقی چار زمائر میں سے دو تو آپ کے اٹیجڈ ہما ہیں مذکر کے لیے بھی اور موننس کے لیے بھی پھر اٹیجڈ ہم جمع مذکر اور اٹیجڈ ہنہ جمع موننس اٹیجڈ ہا کو چھوڑ دیں اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی وہ اٹیجڈ ہا کی صورت میں آپ کے سامنے جو ہے وہ نظر آئے گی جب یہ اٹیجڈ ہما اٹیجڈ ہم اور اٹیجڈ ہنہ کے سامنے جو ہیں یہ آپ کو مصف میں اٹیجڈ ہما اٹیجڈ ہم جو ہے یہ اٹیجڈ ہم اور اٹیجڈ ہنہ جو ہے یہ آپ کو اٹیجڈ ہنہ کی صورت میں نظر آئے گا تو اٹیجڈ ہما اور اٹیجڈ ہم ایک ہی چیز ہے اٹیجڈ ہم اور اٹیجڈ ہم ایک ہی چیز ہے اٹیجڈ ہنہ اور اٹیجڈ ہنہ ایک ہی چیز ہے بلکل اسی طرح جس طرح اٹیجڈ ہوں الٹے پیش کے ساتھ اٹیجڈ ہی کھڑی زیر کے ساتھ اٹیجڈ ہی اور اٹیجڈ ہوں یہ چاروں ایکی چیز اسی طرح یہ بلکل ایکی چیز ہیں لیکن یہ اٹیجڈ ہما اٹیجڈ ہوم اور اٹیجڈ ہنہ کب ہما ہم اور ہنہ بن جاتے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں بلکل سادہ سی بات ہے کہ اگر ان تین زمائے سے پہلے زیر آجے یا ساکن یا حرف ہو یہ دو چیزیں صرف ہوں تو اٹیجڈ ہما کو آپ نے اٹیجڈ ہما پڑھنا ہے اور لکھنا ہے اٹیجڈ ہم کو اٹیجڈ ہم لکھنا اور پڑھنا ہے اسی طرح اٹیجڈ ہنہ کو اٹیجڈ ہنہ لکھنا اور پڑھنا ہے موٹی سی ایکزمپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور زیادہ ایکزمپلز ہم نہیں رکھیں گے صرف آپ کو اصول جو ہے وہ سبج میں آنا چاہیے آپ دیکھیں سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں اور چونکہ وہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اس حوالے سے اگر آپ سورت الفاتحہ کی اس آیت کو سامنے رکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستائین اہدنا الصراط المستقیم صراط اللذین انعمت علیہم اب یہ دیکھیں یہ آپ کا علیہم یہ اٹیسٹ ہم آگیا نا یہ ہم کیوں ہوا ہے یہ اصل میں ہم ہی تھا لیکن یہ ہم ہم کیوں ہو گیا اس لیے کہ اس سے پہلے یا ساکن ہے تو یہ علیہم یا علیہم یہ ایک ہی جیز ہے آپ کی دلچسپی کے لیے ارز کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں جو قرآت پڑھی جاتی ہے یعنی بلے سوہیر میں جو حفظ کی قرآت مشہور ہے اس میں آپ اسے علیہم ہی پڑھتے اور سنتے ہیں لیکن جب آپ دوسری قرآت سنیں گے جب آپ کو دوسری قرآت سننے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں گے کہ یہ علیہم کو وہ علیہم ہی پڑھیں گے وہ اسے علیہم ہی پڑھتے ہیں ہاں ہمارے ہاں چونکہ علیہم پڑھا جاتا ہے حفظ کی قرآت میں لہٰذا ہم اسی قرآت سے واقف ہیں علیہم ہمارے سامنے کوئی پڑھتے تو ہم کہیں گے وہ حلت پڑھ رہا ہے حالانکہ وہ بھی حلت نہیں پڑھ رہا وہ اپنی قرآت کے مطابق ٹھیک ہے وہ صحیح پڑھ رہا ہے تو بس یہ ایک ایک ایگزمپل میں میں اقتفاق کروں گا اصول بس آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ ہما ہم اور ہنہ اٹیج جو ہیں یہ ہما ہم اور ہنہ لکھے اور پڑھے جائیں گے کب اس وقت جب ان زمائر سے پہلے زیر آجے یا یا ساکن آجے زمائر ایک مطابق پھر تازہ کر لیں اٹیجڈ ہو ہما ہم اٹیجڈ ہا ہما ہنہ اٹیجڈ کا کما کم اٹیجڈ کی کما کنہ اٹیجڈ یا اور اٹیجڈ نا دیکھیں میں نے جیسے آپ کے سامنے آیت جو ہے تلاوت کی تھی کہ کل اِنَّ سَلَا تِی اب ذرا غور کریں سلات نماز اور میری نماز مرکب اضافی تو میں اسے کہوں گا سلات تو آپ دیکھیں یہاں پہ علامت اس کون ہے سلات میری نماز وَنُسُقِ لُسُقِ لُسُقِ کا لفظ جو ہے وہ عربی میں عبادت کے لیے بولا جاتا ہے پھر اسے مراد نماز قربانی اور حج وغیرہ لی جاتے ہیں یہاں پر قربانی مراد ہے تو لُسُقِ میری قربانی اس کے بعد وَمَحْ يَا يَا مَحْ يَا میرا جینہ اب یہاں پر آپ دیکھیں آپ کی جو یہاں متقلے میں اس پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے زبر نظر آ رہی ہے اور آخری لفظ بھی سامنے رکھ لیں وَمَمَاتِ یہاں پر پھر یہاں پر علامت اس کون آگی میرا مرنا یہ سب کس کے لیے اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے تو یہاں پر آپ کو نظر آ گیا کہ جو میں نے بات کیا آپ سے کہ یہ جو یعے متقلم ہے اس پر آپ کو کبھی علامت اس کون نظر آئے گی اور کبھی زبر نظر آئے گی اور شاید آپ نے کچھ اندازہ لگا لیا ہو کہ یہ جو چار اکزمپلز آپ کے سامنے ہیں ان میں سے صرف ایک جگہ پر آپ اس یعے متقلم پر زبر دیکھ رہے ہیں اور وازے ایک فرق بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو حرف کا گیس کر سکتے ہیں علف یعنی اب دیکھیں اگر اس یعے متقلم سے پہلے علف آ جائے یعے متقلم سے یعے متقلم سے پہلے علف آ جائے یعے متقلم سے پہلے ٹھیک ہے نا یعے متقلم سے پہلے علف آ جائے تو اس یعے متقلم پر آپ زبر پڑیں گے کیونکہ ویسے آپ اسے پڑ نہیں سکتے سکون کے سап علف پیچھے خالی ہے اور پھر اس یا پہ کو بھی آپ اگر خالی پڑھیں تو آپ کیسے پڑھ سکیں گے دیکھیں پڑھ ہی نہیں جائے کہ لہٰذا عرب نے اس کے لیے انتظام کر لیا اس کو زبر کے ساتھ پڑھ لیا مہ یا یا میرا جینہ اسی طرح آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے ایکزمپل رکھتا ہوں میں کہتا ہوں اسا یا اسن کسے کہتے ہیں لاتھی کو تو اسا یا میری لاتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالی نے سوال کیا ماتل کا بھی یمینی کا یا موسیٰ اے موسیٰ وہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے تو قالا ہیا اسا یا تو آپ نے فرمایا کہ وہ میری لاتھی ہے تو یہ اسا یا علیہ پہلے آ گیا اسی طرح اگر میں کہوں میری دو کتابیں کتاب آنی تھا نا دو کتابوں کے لئے کتاب آنی مضاحب بن رہا ہے تو نون ڈراؤپ ہو گیا اور میری کے لئے یا متقلم لگا اب اس یا پہ آپ کیا ڈالیں گے زبر ڈالیں گے اب آپ کو یہ فکس ہو جانا چاہیے کہ یا متقلم سے پہلے اگر علیہ پہ جائے تو اس پہ آپ نے زبر جو ہے ڈالنا ہے کتاب آیا میری دو کتابیں اس نے قرآن مجید اللہ تعالی نے فرمایا کہ فمن طبیعہ ہدایا ٹھیک ہے ہدایا جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے تو یہ ہدایا تو ایک بات آپ کے سامنے آگئی کہ یا متقلم سے پہلے اگر علف آجائے تو اس یا متقلم پر آپ زبر جو ہے وہ پڑھیں گے اگر یا متقلم سے پہلے یا ساکن آجائے جو کہ تقریباً ہر جگہ پہلے کومن ہے یا ساکن ایک تو علف آگیا اور دوسرا یا ساکن تو بھی اس یا متقلم پر زبر پڑھی جائے گی اس کی اگزمپل میں آپ کو دیتا ہوں بڑی مشہور اگزمپل ایک رانی مجید سے جو آپ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے لازمان پڑھتے ہیں رب جعلنی مقیم صلات ومن ذریت ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی و لی والدی یہ والدی اس پہ ذرا غور کریں والد کسے کہتے ہیں جی والد پیدا کرنے والا اور والد کی مونس کیا ہے والدہ پیدا کرنے والی اب یہ دونوں ان کا میں مصنع بنانا چاہوں تو کیا بنے گا آپ کے ساتھ والدانی ایک والد ہے ایک والد ہے یعنی ایک مذکر ایک مونس مصنع بنائیں گے تو ڈومینیٹ کون کرے گا مذکر تو آپ نے والدانی دو پیدا کرنے والے والدان والدان اچھا والدانی آنی ساؤنڈ ہے کون سی رابی حالت ہے حالت رفع نصب اور جر کیا ہوگی والدینی نصب اور جر کیا ہے والدینی ہم اردو میں والدین استعمال کرتے ہیں یعنی ہم اس لفظ کی حالتیں نصب اور جر استعمال کرتے ہیں لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اردو میں ہم اس سے حالت نصب اور جر میں استعمال کرتے ہیں ہمارے اردو میں یہ لفظ جو ہے وہ استعمال میں آتا ہے تو والدانی اور والدینی اب والدینی کو اگر میں مضاف کی جگہ پر استعمال کروں کیا پہلے والدانی کو کر لیں مضاف کی جگہ پر والدانی اس کو میں مضاف کی جگہ پر استعمال کر رہا ہوں تو نونڈ راپ ہو جائے گا اس کا کیونکہ مصنعہ کا نونڈروپ ہو جاتا ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں میرے والدین تو یا لگے گا اور اس یا پر کونسی حرکت آئے گی زبر کیوں سے بنائے گی اس لیے کہ پہلے علف ہے تو والدہ یا میرے والدین اب میں والدینی کو مضاف کی جگہ پر استعمال کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ بنے گا آپ کا والدینی والدینی مضاف بنے گا تو نونڈروپ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ساتھ لگ گیا یا واید متقلم کا دو یا اکٹھے ہو گئے دو یا اکٹھے ہو گئے دونوں کو مرج کر دیا اور اس کی جگہ پر کیا ایک یا لکھ کر اوپر شر ڈال دیا اور اب کونسی حرکت آگی زبر آگی اس لیے کہ اصول پر جو ہم نے پڑھا ہے کہ اس سے پہلے اگر یا ساکن ہو تو بھی اس یا پر زبر آتی ہے تو والدیہ تو ربنا اغفر لی والی والدیہ میرے والدین کو بھی بخش دے والی المؤمنینہ اور تمام مؤمنوں کو بخش دے یوم یکوم الحساب جب حساب قائم ہوگا اسی طرح اسی طرح اسی طرح یا متقلم کو آپ آگے ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی اسے زبر دے کے آگے ملایا جاتا ہے مثلا میں کہتا ہوں ربی میرا رب میں جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میرا رب اللہ ہے تو ربی اور اللہ مبتدہ اور خبر کیسے یہ نا آپ دیکھیں اسے میں پڑھوں گا تو فلو پر قرار رکھنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا ربی اللہ ربی یاللہ ٹھیک ہے نا تو اب یہ دیکھیں اگر عرب وہاں پر رکھے کہ ربی اور پھر عرب سے اللہ بولے تو فلو ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اور فلو عربی زبان میں آپ کو پتہ ہے سب سے پیاری چیز تو یہ فلو ہی ہے لہذا اس کو ڈسٹرپنس سے بچانے کے لیے اس یعے متقلم کو آگے ملاتے ہوئے زبر دی جاتی ہے تو ربی اللہ میرا رب اللہ ہے تو یعے متقلم کے حوالے سے یعنی اسے میں اس نام دے رہا ہوں اس خاص یعے متقلم یہ یع ہے اور کونسی یع ہے متقلم کی متقلم کلام کرنے والا ٹھیک ہے یعنی میری یع ہے اب اس کے علاوہ دیکھیں میں جو آپ کے سامنے دعا پڑھتا ہوں اس دعا کو بھی سامنے رکھ لیں کہ رب شرحلی صدری کیا ترجمہ ہوگا جی صدری کا رب شرحلی صدری میرا سینہ رب شرحلی صدری اے میرے رب میرا سینہ کھول دے آگے کیا الفاظ ہیں وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي اَمْرِي کے معنی میرا کام اور میرے لئے میرا کام آسان کر دے وَحْلُ الْاُقْدَةَمْ مِنْ لِسَانِي ہاں جی لسانی کا کیا ترجمہ ہوگا میری زبان اور میری زبان کی گراہ کھول دے یَفْقَهُ قَوْلِ قَوْلِ کیا مطلب میرا کال میری بات تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے یعنی آپ سے دیکھ رہے ہیں کتنی پیاری دعا اللہ تعالی نے سکھائی ہے کہ اگر آپ کا اپنا سینہ کسی بات کے لئے کھلا ہوا نہیں ہے ان شرحل صدر آپ کو حاصل نہیں ہے تو آپ کسی دوسرے کو کیا بتائیں گے اس لئے اللہ سے پہلے دعا کی جاری ہے کہ رب شرحلی صدری اللہ میرے لئے میرا سینہ کھول دے ان شرحل صدر مجھے عطا فرما وَيَسِّرْ لِيْ عَمْرِ اور میرے لئے میرا کام آسان کر دے یعنی بیٹھے ہوئے بڑا لگتا ہے کہ یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن جب انسان یہاں پر آتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ آسان کام نہیں ہے وَحْلُ الْعُقْدَةَمْ مِنْ لِسَانِي زبان بار بار اٹکتی ہے انسان کی روانی ہو پاتی ہے بہت کچھ ہاتا ہے انسان کو لیکن زبان سے ادا نہیں کر پاتا جیسے زبان پر کوئی گرا لگی تو اس کے لئے بھی کس سے دعا کی جا رہی ہے رب سے وَحْلُ الْعُقْدَةَمْ مِنْ لِسَانِي میری زبان کی گرا کھول دے پھر زبان کی گرا بھی آپ کی کھولی ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو اس کے لئے بھی پھر آپ سے دعا ہے وَحْلُ الْعُقْدَةَمْ مِنْ لِسَانِي وہ میری بات سمجھ سکے اس لئے دعا آپ کے سامنے روز پڑھی جاتی ہے اس میں اصل میں یہ اپنے لئے بھی ہے اور آپ کے لئے بھی ہے تو ایک اجتماعی دعا ہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانی فرمائے تو الحمدللہ دیکھیں سارے الفاظ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ یعِ متقلم والے الفاظ آپ کے سامنے جب بھی آئیں گے تو اس سے آپ خصوصی طور پر پہ پہچان سکیں گے کہ یہاں پر میرا کا مفہوم موجود ہے جیسے آپ کے سامنے ایک اور دعا نبی قسم کی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا کیا الفاظ استعمال ہو رہے ہیں کہ نبی قسم میں فرمایا ہے اللہم تحر کل بی میرا دل من النفاق نفاق سے میرے دل کو پاک کر دے اللہم تحر کل بی من النفاق وعملی من الریاہ میرا عمل جو ہے وہ ریاہ سے دکھاوے سے پاک کر دے وَلِسَانِي مِنَ الْقَذِبِ میری زبان پاک کر دے جھوٹ سے وَعَيْنِي اور میری آنکھ کو پاک کر دے مِنَ الْخَيَانَةِ خیانت سے فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْآيُنِي وَمَا تُخْفِصُ دُورِ اس لیے کہ تو ہی آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور ان تمام باتوں کو جو سینے چھپاتے ہیں تو اب آپ یہ دعائیں بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ جب ہم پراپر فیل پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو دعاؤں کا بھی انشاءاللہ مزا آنا جو ہے شروع ہوگا کہ دعائیں جو ہے کیسے مانگی جاتی ہیں اٹیج ہوں اٹیج ہما اٹیج ہم اٹیج ہنہ ان کے مطالق ہم نے پڑھ لیا اٹیج یا کے مطالق میں نے ہم باتیں آپ کو بتا دی باقی زمائر آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اموالکم کیا ترجمہ کریں گے اموالکم تمہارے مال اولادکم تمہاری اولاد یا یلزین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم ان ذکر اللہ اے مانوالو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے اسی طرح آپ دیکھیں کہ کل ان کانا آباؤکم وَأَبْنَاؤکم وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ ٹھیک ہے وَأَزْوَاجُكُمْ ترتیب میں فرق آ گیا وَأَشِیرَتُكُمْ تو اب دیکھیں کم 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 سے تمہارے لَكُمْ دِينُكُمْ تمہارے لئے تمہارا دین لَنَا آمَالُوْنَا ہمارے لئے ہمارے عمل وَلَكُمْ آمَالُكُمْ اور تمہارے لئے تمہارے عمل تو یہ کَا کُمَا کُمْ کی کُمَا کُنَّا یہ بہت آسان ہے یہ بڑی آسانی سے آپ پہچان لیں گے اصل کنفیوز ہوتا ہے انسان یہ جو اٹیج ہوں کی ضمیر ہے یہ اٹیج یا کی ضمیر اس لئے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ اراب اور زمائر کو اچھی طرح سمجھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو عربی زبان کا کافی حصہ جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آسکتا ہے لیں جی اب مرقبِ زافی میں ایک سٹیپ ہم آگے چل رہے ہیں اب تک جو ہم کر چکے ہیں مرقبِ زافی میں پہلی بات ہم کر چکے ہیں زید کا گھر ہاں جی کس رکھ کریں اس کو بیتو زیدن اور ہم یہ بھی کر چکے ہیں اس کا گھر بیتو ہو ٹک یعنی ہمارا مرقبِ زافی دونوں ایکزمپل یہ والی ایکزمپل جو ہے مرقبِ زافی میں زمائر کا استعمال اب ایک مرقبِ زافی میں مزید ہم پیش رفت کرنے لگے ہیں اور وہ کنسٹرکشن آپ کے سامنے آ رہی ہے زید کے گھر کا دروازہ زید کے گھر کا دروازہ مرقبِ زافی ہم نے کس کو کہا جس میں آپ کو عام طور پر کا کے کی کے حروف جو ہیں وہ نظر آئیں الفاظ نظر آئیں اب کا کے کی کے ساتھ کچھ الفاظ اور شامل کر لیں را رے ری کا کے کی را رے ری جیسے تیرا تیرا گھر را گیا ٹھیک ہے میرا گھر را تیرے دوست رے تیری کتاب ری تو یہ سارے مرقبِ زافی کی ایکزمپلز ہیں آپ کے سامنے ٹھیک اب یہ کنسٹکشن آپ کے سامنے آئی ہے زید کے گھر کا دروازہ اگر آپ اس پہ غور کریں تو اصل میں یہ دو مرقبِ زافی ان کا کمبینیشن ہے وہ دو مرقبِ زافی کونسے ہیں ارفان بتیں گے زید کا گھر اور گھر کا دروازہ زید کا گھر گھر کا دروازہ ان دونوں کو میں نے ملا کر ایک انسٹکشن آپ کے سامنے رکھ دی زید کے گھر کا دروازہ اب اس میں ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا میں آپ کو ایسے مرقبِ زافی کا بنانے کا طریقہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دو سے ایک ایسے بنا اس بحث میں ہم نہیں پڑیں گے پہلی بات آپ کے سامنے یہ انہی چاہیے کہ زید کا گھر گھر کا دروازہ یا اس کا گھر یہ تمام مرقبِ زافی جو تھے یہ سادہ مرقبِ زافی تھے ان کو ہم یہ ہیڈنگ اب دے سکتے ہیں سادہ مرقبِ زافی اور ایسے مرقبِ زافی جو آپ کے سامنے آئیں گے جیسے زید کے گھر کا دروازہ حامد کے بیٹے کی گاڑی وغیرہ وغیرہ یہ تمام مرقبِ زافی ہمارے کہلائیں گے پیچیدہ مرقبِ زافی تو ہمارا مرقبِ زافی میں جو نیکس ٹاپک ہے وہ ہے پیچیدہ مرقبِ زافی پیچیدہ مرقبِ زافی ایسا مرقبِ زافی ہے جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف علیہ استعمال ہو سپلavenی سی بات پیچیدہ مرقبِ زافی کسی کہتے ہیں تو آپ یہ بتائیں گے کہ ایسا مرقبِ زافی جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف علیہ استعمال ہوتے ہیں یہ زیاد کا گھر ایک اسٹکشن تھی اس میں گھر آپ کا کیا ہے مضاف اور زید کیا ہے مضاف علیہ اور دوسری کنسٹرکشن کیا تھی گھر کا دروازہ اس میں دروازہ کیا ہے مضاف اور گھر کیا ہے مضاف علیہ اب جو کنسٹرکشن آپ کے سامنے آئی ہے وہ کیا آئی ہے زید کے گھر کا دروازہ اب ان دونوں کنسٹرکشن میں مجھے بتائیں کتنے اسماع استعمال ہوئے ٹوٹل آبیر صاحب جی لکھ لیتے ہیں ایک زیاد استعمال ہوئے اور ایک دروازہ استعمال ہوئے یا گھر ساتھ تردی بار چلتے ہیں گھر اور ایک دروازہ تین اسماع استعمال ہوئے زیاد کتنی دفعہ استعمال ہوئے دونوں میں ایک مرتبہ گھر کتنی مرتبہ استعمال ہوئے دونوں میں گھر کتنی مرتبہ استعمال ہوئے دو مرتبہ اور دروازہ کتنی مرتبہ استعمال ہوئے ایک مرتبہ زید جو ایک مرتبہ استعمال ہوئے کس حیثیت سے استعمال ہوئے مضاف علیہ گھر جو ہے دو دفعہ استعمال ہوئے کون کون سی حیثیت سے مضاف بھی ہوئے اور مضاف علیہ بھی ہوئے اور دروازہ ایک حیثیت سے استعمال ہوئے اور وہ کون سی ہے مضاف کی تو اب دیکھیں ایسی کنسٹرکشن آپ کے سامنے جب آئے گی تو ایک سے زائد مضاف اور مضاف علیہ ہوگے ایک سے زائد مضاف اور مضاف علیہ ہوگے ایسی کنسٹرکشن جب بھی آپ نے بنانی ہے تو احسان سا فرمولہ آپ کو دے رہا ہوں یہی تین اسما آپ نے انڈرلائن کر دینے اور اب جو آپ نے کراسنگ کرنی ہے وہ ایسے کرنی ہے تین اسما کے تین تیر آپ نے چلانے ایک دو اور تین اس میں دروازہ دیکھیں کس حیثیت سے استعمال ہوئے مضاف زائد کس حیثیت سے استعمال ہوئے مضاف علیہ اور گھر جو ہے مضاف علیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے ایسی ہے نا اس کے لئے مضاف علیہ ہے اور اس کے لئے مضاف ہے تو یہ جو آپ کے سامنے پیجیتہ پرک میں ضافی کسٹرکشن آئے گی اس میں آپ کو یہی ترتیب ملے گی ایک مضاف ہوگا ایک مضاف علیہ ہوگا اور ایک اسم جو ہے وہ مضاف بھی ہوگا مضاف علیہ بھی ہوگا اب کسٹرکشن کیسے کرنے ہیں دروازی کی عربی کیا ہے جی بابن گھر کی عربی کیا ہے بیتن اور زید کی عربی کیا ہے زیدن جو مضاف ہے اس میں مضاف کا ایک قوائد اپلائی کر دے مضاف کے کتنے قوائد ہیں دو کون کون سے علیہ بھی نہیں آتا اراب ہلکا ہوتا ہے علیہ بنام داخل نہیں کیا اراب ہلکا کیا کیا بچ گیا بابو اس کے بعد مضاف علیہ کی طرف آجیں مضاف علیہ کے لئے کنی شرائط ہیں ایک کونسی حالت جرمی ہوتا ہے اسے حالت جرمی لے جی زیدن اب یہ جو درمیان والا اسم ہے جو دونوں حیثیتیں اختیار کی ہوئے ہیں مضاف علیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے اس پہ دونوں کے قوائد اپلائی کر دے دونوں کے قوائد اپلائی ہوں گے تو کل کتنے قائدے ہوگے تین یعنی درمیان والے اسم پر علیہ بھی نہیں آئے گا اراب بھی ہلکا ہوگا اور حالت جرمی بھی ہوگا تو اس کی شکل کیا بنے گی بیٹی تو اسے بیٹی رکھتے ہیں کنسٹرکشن آپ کی تیار ہوگی بابو بیٹی زیدن بابو بیٹی زیدن چیک کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے ریورس ترجمہ شروع کر دیں زید کے گھر کا دروازہ کہا کی گی اور ابھی میں تو آپ کو بتا ہے ہی نہیں تو ترتیب آپ کو بتا دے گی اس کے مطابق آپ نے کہا کے اور کی لگا دے اللہ کے رسول کی بیٹی کیونکہ ہم اس کنسٹرکشن کو جملے میں آگے استعمال کریں گے اور جملہ میں بنانا آیا ہوئے الحمدللہ تو ہم بڑی آسانی سے اس کو کر لیں گے جی اللہ کے رسول کی بیٹی ہمارے پاس تیر لگے ہیں سارے اور یہ لکھا ہے میں نے مٹا دیا دوبارہ لکھ رہا ہوں ایک دفعہ کہ آپ کو پھر کنفرم ہو جائے کہ یہ والا تیر جو ہے کس کو شکرے گا مضاف کو اور یہ مضاف علیہ اور درمیان والا مضاف علیہ اور مضاف جی اب عربی آپ کو آنی چاہیے الفاظ کی بیٹی کی عربی کیا ہے بنتن رسول کی عربی رسول اور اللہ ہو جی ارسلان بنتو رسول اللہ مضاف ہے دونوں کو وعد اپلائی کیے الفاظ داخل نہیں کیا اراب حلقہ کیا بنتو مضاف علیہ حالت جرمے ہوتا ہے اللہ ہی اور یہ لفظ جو ہے تینوں اس پر اپلائی ہوں گی تو کیا ہو جائے گا رسولی تو بنتو رسول اللہ اللہ کے رسول کی بیٹی اب دیکھیں ایک جملہ ہم بنانے لگے ہیں ایسی مرکب زافی کو پہ جیتا مرکب زافی کو استعمال کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں تو مبتدہ کیا اور خبر کیا ہے مبتدہ فاطمہ مبتدہ فاطمہ اور یہ پوری کی پوری جو ہے کنسیکشن خبر ہے فاطمہ تو مبتدہ بنا لیں اور یہ سارا خبر ہوگی ہے نہیں فاطمہ تو بنتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا جملہ بن گیا آپ موت کی یاد کی کسرت 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 کلاز عربی کا لفظی ہے کیپلی میں دیتا ہوں آپ کو کسرت جی کیا بات ہے جی مضاف ہے علیہ وسلم داخل نہیں ہوگا عرب حلقہ ہوگا کسرت زک ری ہاں جی اس پہ میں علیہ وسلم داخل کر سکتا ہوں ادراست ہو نہیں کسی کو موت پہ میں نے علیہ وسلم داخل کیا ہے مضاف ہے نا مضاف ہے پہ تو میں علیہ وسلم داخل کر سکتا ہوں نا اور میں نے کرنے ٹھیک ہے ضرورت کیا اس کی ضرورت یہ ہے کہ اگر میں لفظ استعمال کروں نا موت اور لفظ استعمال کروں الموت ان دونوں میں فرق کیا ہے نہیں یہ وہ موت ہے اوپر والی موت وہ ہے جو ہمیں اکثر پڑتی ہے ٹھیک ہے نا یہاں آتے ہوئے پڑتی ہے سبق یاد کرتے ہوئے پڑتی ہے ٹھیک ہے اور یہ الموت یہ وہ موت ہے ٹھیک ہے نا تو یہ موت کی یاد کی کسرت ٹھیک ہوگا نا یعنی موت جو موت جو موت جو مراد لے رہا ہوں وہ الموت ہے نا ٹھیک ہے نا وہ الموت ہے ورنہ دوسری موت ہم اکثر بولتے رہتے ہیں تمہیں کیا موت پڑھ رہی ہے نبی قسم کی ایک حدیث ملتی ہے ہمیں آپ اس حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے گا آپ کو کتنے الفاظ اس میں سے سمجھ میں آتے ہیں کہ اِنَّا حَازِهِ الْقُلُوبَةَ حَازِهِ الْقُلُوبَةَ کون سا مرکب ہے حَازِهِ الْقُلُوبَةَ مرکب اشاری حَازِهِ الْقُلُوبَةَ الْقُلُوبَ جمع غیر آقل کی لہٰذا اشارہ وائد مونس حَازِهِ الْقُلُوبَةَ جو طرز عمل تھا آپ صاحب صاحب نے یہ فرمایا کہ ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے تو جو آپ صاحب صاحب کے سٹوڈنٹ سے انہوں نے دیکھیں سوال آگے کتنا خوبصورت کیا انہوں نے یہ سوال نہیں کیا جی دلوں کو کیسے زنگ لگ جاتے ہیں کیا دلوں کو زنگ لگتا ہے تو وہ دل کیسے ہو جاتے ہیں سوال دیکھیں اتنا پیارا کیا انہوں نے سوال ہی کیا کہ مَا جَلَاؤُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کے رسول صاحب اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ بتا دے علاج تجویز فرماتے ہیں یعنی ہم تو اس زنگ بھی پڑھ جائیں گے نا کہ زنگ کیسے لگ گیا بھلا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں کہاں لگے گا یعنی ہمارے سوالات اور صحابہ کی سوالات میں دیکھ کتنا فرق ہے تو آپ نے جو علاج تجویز فرمایا نا وہ علاج یہ تھا کہ قَسْرَتُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَتُ الْقُرْآنِ موت کی یاد کی قَسْرَت اور قرآن کی تلاوت موت ہم بھول گئے ہیں ہمیں یاد نہیں ہے موت یقین کریں لیکن یہ جو ہمارے دلوں کو جو زنگ لگے ہوئے نا ان کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو آپ نے تجویز فرما دیا کہ موت کو قَسْرَسَرَتْ يَادْ کرو ہم موت کو ذکر کرنا پسند ہی نہیں کرتے ہیں ہمارے ہاں کبھی بھی اچھا ہے اگر کوئی بات بھی کرے نا تو آپ کو ہوتا ہے کیا بات جاتی ہے کیا فضول باتیں لے کے بیٹھ گئے کیونکہ اچھی بھی پوزٹیو ڈرہ رہے ہیں اور مطلب انسان کو پوزٹیو رہنا چاہیے کہ آپ نیکٹیو سینس میں چلے جاتے ہیں موت یہ وسلم لے کے آپ سرسل فرما رہے ہیں کہ اگر اپنے دلوں کو زنگ سے بچانا ہے تو موت کو یاد کرو اور آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ لذتوں کو توڑنے والی چیز جو موت ہے اس کو قَسْرَسَرَسَرَتْ کیا کرو ہمیں اصل میں موت یاد نہیں ہے اور اسی وجہ سے ہمارا طرز عمل یہ ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ جب انسان کو بہت زیادہ اتراج آتا ہے تو اسے اکثر یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ اسے مرنا یاد نہیں ہے یہ مرنا بھول گیا موت کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں ایک دو واقعات ہمیشہ یاد آ جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے کسی بزرگ سے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیت کیجئے تو ان بزرگ نے اسے نصیت کیا کی زیادہ سنیے گا انہوں نے بلکہ سوال اس سے کیا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں میرے ماں باپ تو زندہ نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ اور پھر کیا نصیت کروں اور کیا نصیت کروں یعنی کیا مطلب کہ تُو نے اپنے ماں باپ کو کبرستان میں دفن کیا اپنے کندھوں پر اٹھا کر تو اس سے بڑی نصیت موت سے بڑی نصیت کوئی ہے پھر اس طرح ایک جنازہ جا رہا تھا اور پیچھے ایک بزرگ جو ہیں وہ بھی جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے تو ہمارے جیسے کسی شخص نے ان بزرگ سے پوچھا کہ بابا جی کس کا جنازہ ہے کیسے ہمیں پوچھ لیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تیرہ اب یہ بات سن کے ظاہر بات اچھا تو نہیں لگا ہوگا اور بلکل نہیں اسے لگا اس نے کہا بابا جی میں نے تو آپ سے ایک سیدھی سی بات پوچھی تھے آپ نے اُلڑے جواب دے دیا اس کا تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا کر تجھے برا لگا ہے تو میرا جنازہ ہے کیا مطلب جنازہ کس کا بھی ہو کسی کا بھی ہو جنازہ اصل میں کیا ہے یاد دھیانی ہے کہ آج تجھے یہ مرا وہ نظر آ رہا ہے کل تجھے بھی مرنا ہے تو موت یاد رکھنی چاہیے بہرحال اسے جتنا یاد رکھیں گے اتنا ہمارے لیے فائدہ ہوگا تو اب دیکھیں ساتھ ہی جو آپ نے فرمایا وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ قرآن کی تلاوت اگر غور کریں تو دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے قرآن کا بھی کوئی صفحہ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں آپ کو موت ضرور ملے گی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آخرت آخرت کیا ہے آبی صاحب ایک مسلمان کا آخرت والا تصور کیا ہے موت کا تو یہ نہیں مرنا ہے اس نے اور پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونے ایسے تو نہیں ہے نا کہ مر گئے اور ختم ہو گئے نہیں تو یہ چیزیں انشاءاللہ مدد دیتی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور یہ موت کی یاد کی قصر سے مراد کیا ہے کہ دن میں آپ تسبیح کرتے ہیں موت موت کیا کرنا ہے یعنی آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے وہ یہ ضرور سوچنا ہے کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اس کا حساب ہے ٹھیک ہے نا یعنی وہی میں نے کہنا ہے مسلمان کا مرنے کا تصور یہ ہے کہ اس نے صرف مرنے نہیں جانا بلکہ اس نے دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونے اور اپنے عمال کا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہمہ بھی ہم دیکھا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروں کا بطوبہ لئے من علم فيه وتعلم من اكرمه فہو مكرم وجزاء الحسنى احسان طبتم يا اہل القرآن موسیقی 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 موسیقی